نادرہ سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے سکینڈل کی تحقیقات مکمل 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق ہو گئی ڈیٹا چوری کی تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی نے کام مکمل کر لیا شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے درمیان چورایا گیا سکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے دفاتر ملوث پائے گئے لاہور میں گردے بیچنے والے گینگ کے مزید چھے رکان گرفتار ملزم لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ورگلاتے تھے پچاس افراد کے گردے نکلوا کر بیچ چکے ہیں ملزمان میں دو بھائی اور نیجی اسپتال کا ملازم بھی شامل ہے ایران سے گیز خریدنے پر پانچ پابندیاں لگ سکتی ہیں وزیر پیٹرولیاں مصدق ملک کا انکشاف کہتے ہیں فنانشل ٹرانزیکشن اور گیس کا انفرسٹرکچر سمیت پانچ طریقوں سے پابندی لگ سکتی ہے ایران سے کہا کہ ایسا طریقہ ڈھونڈیں پابندیاں نہ لگیں ایران سے گیس لینا ہماری خواہش نہیں ضرورت ہے شانگلہ کے علاقے بشام میں وین پر خودکوش حملہ پانچ چینی باشندوں سمیت چھے افراد جان سے گئے خودکوش حملہور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کی وین سے ٹکرا دی لی آئی جی ملکنڈ کے مطابق وین اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی وزیراعظم کی چینی سفارت خانے پہنچ کر حلاقتوں پر تازیت کہتے ہیں ذمہ داروں اور سہولتکاروں کو سخت سزا دیں گے صدر آصف زرداری کی حملے کی شدید مضمت کہا پاک چین دوستی کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا وزیر داخلہ موسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر داخلہ نے یقین دلا کہ ملوث اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے چینی سفارت خانے کی حملے کی شدید مضمت پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے کھڑی ہے پاک فوج کی شانگلہ واقعی کی مضمت آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ اہم سٹریٹیجک منصوبوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشتگردی کا مقصد داخلی سلامتی کو غیر مستحکم کرنا ہے دہشتگردی کے سرپرست بے نقاب ہو رہے ہیں دربت میں نیبل ائر بیس پر دہشتگرد حملہ پسپا مشترکہ اپریشن میں چاروں دہشتگرد مہارے گئے دہشتگردوں کی فائرنگ سے ایف سی بلوچستان کے سپاہی نوان فرید شہید ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق حملہ پچیس اور چھبیس مارچ کی درمیانی شب کیا گیا علاقے میں کلیرنس اپریشن جاری ہے دی آئی خان میں فورسز کا اپریشن فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد حلاق ہو گئے پی آئی اے کو تنظیم نو کر کے بیچا جائے گا بورڈ آف ڈیریکٹرز نے منظوری دے دی بورڈ اجلاس میں پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے مطالق تجاویز پر بھی گوھر کیا گیا چار سال سروس باقی رہنے والے ملازمین کو ریٹار کرنے کی تجویز نجکاری سے قبل رضا کرانا ریٹارمنٹ کا بھی آپشن سامنے آ گیا پی آئی اے نجکاری کے قریب ہے خسارے والے ادارے خزانہ نہیں بھر سکتے گردشی قرض بجلی چوری سے خزانہ نہیں بھر سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنس اوارڈ کی تقریب سے خطاب تقریب میں بڑے ٹیکس دہندگان کو اوارڈ دیے گئے وزیراعظم کا بڑے ٹیکس دہندگان کو بلو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا اعلان سہدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلے خیال سہدر اور وزیراعظم کا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عظم کا اظہار ملاقات میں رمضانم و مبارک میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی پرویز الہی اور مونس الہی کو بڑا ریلیف مل گیا سابق وزیراعظم کو پی پی بتیس گجرات اور مونس الہی کو پی پی ایک سوٹھاون سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور پرویز الہی کی قریبی رشتدار خواتین بھی زمنی الیکشن لڑ سکیں گی نون لیگ کے ایم پی اے کی کالے شیشوں والی گاڑی روک کر بلکل ٹھیک کیا ویلڈن شاباش وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی سب انسپیکٹر یاسر نصیب سے ملاقات کہا ذمہ داری پوری کی ہے تو پھر معافی کیوں مانگی میں آپ سے شرمندہ ہوں چیف منسٹر بھی قانون کا پابند ہے آئندہ کسی سے نہیں ڈرنا ایم پی اے ملک وحید کو بدتمیزی پر شو کاؤز نوٹس جاری کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں گھر کے باہر دستی بم حملہ دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق موٹر سائکل پر آنے والے افراد نے ایک شخص کا پوچھا اور پھر بم پھنکا جوئے کا کاروبار کرنے والوں کا آپس کا جھگڑا لگتا ہے وزیراعلا کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس گندم خریداری اور دیگر امور پر پولیسی سازی کے لیے کمیٹی خائم مختلف محکموں کے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسی کی منظوری مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انسٹرسٹرکچر ڈیولپنٹ آتھارٹی کا جائزہ اجلاس اگریکلچر فوڈ ڈرگ آتھارٹی کمپلیکس کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات مزیراعلا کا کینسر اسپتال لاہور کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم لاہور سمیں تمام اربن ایریا میں کورا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار مہتمہ بلدیات نے پچاس سے پانچ سو روپے فی گھر ٹیکس کی تجویز بنا لی سیکرٹی بلدیات میاں شکیل احمد کی جانب سے تجویز تیار کی گئی دہی علاقوں میں پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کہ تحت پہلے ہی یہ ٹیکس لاغو کیا جا چکا گورنر پنجاب کی پرنسپل ایچی سن کالج کے خلاف انتقامی کارروائی مائیکل تھومسن کے خلاف غیر قانونی اقدامات پر والدین کا احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے بلیغور رحمان کے خلاف مظاہرہ والدین نے بوسٹرز اٹھا رکھے تھے اسرائیل نے قوام متحدہ کی قراردات کو باروت سے اڑا دیا غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا اسرائیلی فورسز نے خان یونس رفاہ تیر البلاہ سمیت متعدد مقامات پر بم برسا دیے بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی حملوں کو اس کی بڑی غلطی قرار دے دیا جو بائیڈن اسرائیل جنگ کی وجہ ہیں بائیڈن بات نہیں کر سکتا وہ بہت گھٹیا انسان ہے وہ ایک گونگا شخص ہے چیمپینز ٹرافی دوہزار پچیس کی تیاریاں آئی سی سی کے وفد کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ پی سی بھی حکام نے وفد کو مختلف امور پر بریفنگ دی آگستان فروری دوہزار پچیس میں شیڈول آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی میزمانی کرے گا اور بادل گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی رمضان و مبارک کا دوسرا عشرہ ٹھنڈا گزرے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تیس مارچ تک بارشوں کی پیش کوئے